موہ سے جو رال وغیرہ نکلتی ہے سوتے میں چھوٹے بچے کی اور وہ تکیوں کے اوپر لگتی ہے تو کیا بستر اور تکیہ اس سے ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں تو موہ سے نکلنے والی رال جو ہے وہ پاک ہوتی ہے چاہے وہ پیٹ سے آئے تب بھی وہ پاک ہے تو اس صورت میں وہ ناپاک نہیں ہوں گے البتہ یہ کہ اگر زیادہ تعداد ہے تو بچے کا علاج کرائے جائے یا پھر اس کپلے کو دھویا جا سکتا ہے اور اکثر جو موہ سے رال نکلنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کھانا کھا کر فوری طور سے سو جانے میں زیادہ پیش آتا ہے یا کھانا حضم نہ ہونا یا کھانے کے بعد نہ ٹھلنا یا سونے اور کھانے کے اندر کم وخفہ ہونا اس حساب سے یہ زیادہ پریشانی پیش آتی ہے لیکن یہ بستر بچے کا پاک رہے گا اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں